اسی طرح موت کی تمنہ کرنا منع ہے موت کی تمنہ کرنا منع ہے صحیح بخاری کی روایت ہے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راویوں فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی آدمی موت کی تمنہ نہ کرے یعنی موت کو یا کہ تخلیف وہ دنیا کے اندر شدید اس کو تخلیف ہو گئی بیمار ہے ٹھیک نہیں ہو رہا ایکسیڈنٹ ہو گیا ٹھیک نہیں ہو رہا یعنی تمام طرح کیاں مصیبتیں اس کے پاس میں ہیں مالی حالات اس سے خراب ہیں تمام تھے لیکن وہ موت کی تمنہ نہ کرے ہاں ایک اور روایت میں ملتا ہے یہ بھی صحیح بخاری کی روایت ہے حضرت انز بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی تخلیف یا مصیبت کی وجہ سے موت کی تمنہ نہ کرے یعنی شدید تخلیف ہے تم کو لیکن اس کے بعد بھی یہ موت کی تمنہ نہ کرے کیوں؟ اللہ اس کی طاقت سے بندے پر زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا یعنی آپ کو موت نہیں آئی ابھی تو آپ کے پاس اتنی تخلیف نہیں آئی لیکن پھر بھی اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ کوئی بھی سخص تم میں سے کوئی بھی سخص متخلیف یا مصیبت کی وجہ سے موت کی آردو نہ کرے تمنہ نہ کرے اگر کوئی چارہ نہیں بستا ہے اگر کوئی چارہ نہیں بستا ہے کہ شدید تخلیف ہو گئی اب کوئی چارہ ہی نہیں کہ سوائے کہ موت ہی اب جو ہے تو وہ کر سکتا ہے وہ کیسے کرے گا لیکن اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم میں فرمایا ہے کہ بلکہ وہ یوں کہے یہ موت کی تمنہ نہ کرے کہ داریکلی کہ اللہ مجھے موت دے دے وہ بلکہ کیا کرے کہ وہ یوں کہے کہ اللہ مجھے اس وقت تک جندہ رکھ جب تک میرے جندہ رینے میں بھلائی ہے تب تک تو مجھے جندہ رکھ اور جب مجھے موت دے جب موت میرے لئے بھلائی یعنی جب موت دے جب موت بھی آئے مجھے تو میری اس میں بھلائی ہو اس طرح سے وہ دعا کر سکتا ہے اسی طرح شہادت کی دعا کرنا ہے جائز شہادت کی یعنی کہ اللہ کی راہ میں ہم کو مار دیا جائے شہید ہو جائے تو یہ جائز ہے یہ صحیح بخاری کے روایت ہے ابو عرہ وزیرالہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس جات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے یعنی اللہ کے ہاتھ میں میری جان ہے تو اس جات کی قسم کہ میں پسند کرتا ہوں کہ میں اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جاؤں اور پھر میں لوٹا دیا جاؤں یعنی پھر مجھے جندہ کر دیا جائے پھر میں اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جاؤں پھر مجھے لوٹا دیا جائے پھر میں اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جاؤں پھر مجھے لوٹا دیا جائے اور اس کے بعد پھر مجھے اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جائے تو میں اس چیز کو پسند کرتا ہوں تو شہادت کی دعا یہ جائے جائے لیکن موت کی تمنہ کرنا یہ صحیح نہیں ہے نہ سوائے اس کے بندہ یہ کہے کہ اللہ جب تک مجھے جندہ رکھ جب تک میرے لئے بھرائی ہو اور مجھے موت بھی دے تو جب دے جب میرے لئے اس میں کھے اور بھرائی ہو